اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیدہ ہنہ نکوی پروگرام محبان زینب لے کے ہدایت ٹی وی برمینگم سٹوڈیو میں حاضر ہے پاک پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 153 اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پہ چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرحیزگار بنو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرات مستقیم جناب رسول خدا اور آئمہ تاہرین سرات مستقیم اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے سترہ ربی روول یعنی آمد جناب رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی اور آج ہم اسی سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے اور آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے سرات مستقیم کیا ہے پاک پروردگار قرآن پاک میں جگہ جگہ جناب رسول خدا کو بہت خوبصورت ناموں سے پکارا ہے کبھی تاہا کبھی یاسین کبھی مضمل کبھی مدسر اتنے خوبصورت ناموں سے کہ باقی انبیاء کو ان ناموں سے یا ان القبات سے نہیں پکارا گیا قرآن پاک میں باقی انبیاء کو کہا گیا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا دعود یا سلیمان جبکہ رسول اللہ کے لیے یا رسول اللہ کہا گیا کبھی ان کو یاسین کہا گیا اتنے خوبصورت اور اتنے محبت بھرے انداز میں پاک پروردگار جناب رسول خدا کے نام لے رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ پروردگار کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاک پروردگار جناب رسول خدا کو اپنا دوست کہہ رہا ہے حبیب اللہ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو خلیل اللہ کا معنی بھی دوست کے ہے لیکن خلیل اللہ کے معنی میں آ جاتا ہے وہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے جبکہ حبیب اللہ وہ جس سے اللہ خود دوستی کرنا چاہے یعنی خلیل اللہ وہ جو پاک پروردگار کو کہتا ہے کہ پروردگار مجھے بتا کہ تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ کیا تجھے یقین مجھ پہ ایمان نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایمان تو ہے مگر میں اتمنان قلب کے لئے یہ چاہتا ہوں جبکہ دوسری طرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کہتا ہے حبیب اللہ یعنی سبحان اللہ اصرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الاقصہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو رات و رات اپنے بندے کو تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھا سکے اور ایسے میں پروردگار نے سواری کا بھی انتظام کیا تو یہ ہے شان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کو حبیب اللہ کہا گیا جو تمام انبیاء سے افضل ہیں کیونکہ پروردگار نے جب جناب رسول خدا کے نور کو خلق کیا تو جناب رسول خدا کے نور سے اس نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور پروردگار نے جب نور خلق کیا تو اسی سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو خلق کیا تو یہ ہے جناب رسول خدا ایسے میں اگر ہم آج کا مسلمان یہ کہے کہ رسول اللہ ہم جیسے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جی ناظرین آج ہمارے پروگرام سرات مستقیم ہوگا ہمارے ساتھ ہماری بہن سیدہ محبی حسین صاحبہ بھی شامل ہوں گی اس سے پہلے ہم بڑھیں گے ہماری مہمان جو آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نہائی تھی قابل احترام اور آپ بہن اور آپ نے ہمارے پروگرام میں لاس ویگ بھی ان کو دیکھا انیکہ بطول صاحبہ سلام پیش کریں گے سلام علیکم انیکہ بہت شکریہ ہینا بہت ہی اچھا لگا جس طرح سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کیا اور جس طرح اللہ تعالی خود ان کی صفات کو بیان کرتا ہے آپ کی بات سنکے میرے دل میں آ رہا تھا شعر آ رہا تھا شب ہے اگر حیات تو ستارہ ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام ان کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جس طرح ہم نے پریویس بات کر چکی ہیں کہ کوئی بھی چیز اگزسٹی نہیں کرتی ان کے نام کے بغیر اور جیسا کہ انہامیلاد کے دن چل رہے ہیں اور میں ان دنوں میں بہت خوش ہوتی ہوں ای گیس کہ سب کو خوش ہونا چاہیے بہت ہی خوشی کے دن ہے جس طرح کہ آپ کی نبوت کے بعد خوشیاں ملی ہیں ہیومینٹی آئی ہے انسانیت کی پہچان ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کی کہ جس کو زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا جس کو اس کے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اور اس ماں کو خوشی منہی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاج منانا چاہیے جنہوں نے ماں کو ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں تھا اور اتنی بری شان ہے جن کو اللہ تعالی بہت سارے ناموں سے پکار رہا ہے بڑے پیار سے اور اللہ تعالی خود درود بیج رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور فرشتوں سے بھی کہہ رہا ہے درود بیجو تو بسیقلی ہمارا سیزا راستہ ہی یہی ہے کہ ہم ان پہ درود و سلام بیجیں ان کی آل پر درود و سلام بیجیں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے اس چیز کو اور انہی کے آنے سے سارے کا سارا شر چلا گیا انہی کے آنے سے خوشی ہیں آئیں انہی کے آنے سے جو ہے رونکے ہیں انہی کی وجہ سے ساری زندگی جو اور تو کے لیے سپیشلی میں بات کرتی ہوتی کیونکہ جو کچھ بھی مطلب ہم لوگ ہیں آج انہی کی وجہ سے ہیں انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہم لوگ سیف ہم لوگ سر اٹھا کے جی سکتی ہیں میں وجہ ہوگا اگر میں ایسا کہوں کہ ان کے آنے سے شر بھاگا تو سارا بھاگا اور پھر خیر آئی تو ساری کی ساری آئی بے شک بے شک نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاک پروردگار خود قرآن پاک میں اشارت فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکاتو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ وسلم و تسلیم کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے محمد و علی محمد پہ اے لوگو تم بھی درود و سلام بھیجو اس میں بہت سے ہمارے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی شاید اپنی اگنورنس کی وجہ سے یا شاید وہ اس چیز کے بارے میں نالج نہیں رکھتے کہ وہ ادھوری درود و سلام ادھورا درود و سلام محمد و علی محمد پہ بھیجتے ہیں وہ صرف یہاں تک بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جناب رسول خدا نے خود کہا ہے کہ تم ادھوری جو سلوات ہے وہ مجھ پہ نہ بھیجو میری آل کو میرے ساتھ شامل کرو جسی لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ دیکھیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں اور وہ کام اگر ہم ادھورا کریں گے یہ سوچ کے کہ ہمیں اس کی جزا ملے گی ہو سکتا ہے کہ اس کی جزا نہیں اس کی سزا ملے تو بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ ہر جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیشلی اپنے نوازوں کو جو ہے مخاطب کر کے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حسین و من نیوہ انامین الحسین کہ مطلب آل کو اپنی کو منشن کر رہے ہیں وہ حسن و من نیوہ انامین الحسن تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا پرغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بلکل جو میرے ساتھ ہے اچھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہو اگر ہم لوگ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو باقی کچھ بھی نماز ہو کوئی بھی خیر کا عمل ہو میرے مطابق وہ مجھے نہیں لگتا کہ قبولیت کے درجے تک پہنچ پاتا ہوگا کیونکہ میں شاید اس ایج میں ہر لڑکی ہر کوئی نوجوان اس چیز کو لے کے چلتا ہے اس کو سوچتا ہے میں سوچا کرتی تھی جس طرح سے کہ جی ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گئی اس کے بعد میں نے وضو کر لیا میں نے وصل کر لیا اور ہر اس نجاست کو دور کر لیا جس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بعد میں نماز میں کھڑی ہو کے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ ایدی نصیرات المستقیم ایدی نصیرات المستقیم آخر یہ کون سا راستہ ہے جس پہ چلنے کی دعا میں نماز میں بھی مانگ رہی ہوں تو کیا نماز ہی سیدھا راستہ نہیں ہے تو کیا خیال ہے ہی نا آپ کا اس بارے میں کہ اس ایج میں سارے لوگ آکے شاید یہ سوچتے ہیں جن کو شعور ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کون سا راستہ ہے یہ سارا بہت خوب آپ نے چلے نوملی کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ اپنے مہمان سے سوال کرتا ہے لیکن آج ہماری مہمان ہم سے سوال کریں آپ کا جواب دوں گی دیکھیں جب پاک پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو دیکھیں سجدہ صرف خدا کے لیے لیکن پاک پروردگار کی رضا منشاہ کے آگے سر سب کے سب یس ٹھیک ہے تو تمام جتنے ملائکہ تھے انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے کیونکہ اس نے کہا کہ میں تقبر میں آ گیا اس نے کہا کہ میں آگ سے بناوا ہوں یہ تُو نے مٹی کا پتلا میرے سامنے بنایا اور اس میں روپ پھوکی اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر یہ ممکن نہیں پروردگار نے کہا کہ اگر تُو سجدہ نہیں کرتا تُو راندہ درگاہ ہوگا یعنی نکالا جائے گا تُو میری درگاہ سے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تیرے ہزاروں سال ہزاروں ہزاروں سال میں نے تیری عبادت کی اس کا کیا سلح پاک پروردگار نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا کہ میں سراتِ مستقیم پہ بیٹھوں گا میں سراتِ مستقیم پہ بیٹھ کے اور جو تیرے بندے ہوں گے ان کو بہکاؤں گا آپ دیکھیں نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں عبادتیں ہر مذہب میں ہیں کوئی کسی انداز سے کرتا ہے کوئی کسی انداز سے کرتا ہے لیکن کوئی تو ہے سراتِ مستقیم جو فرق ہے جی بلکل بلکل جو ہم لوگ کو ملا جس کا شعور ہمیں مل رہا ہے اس وقت بھی کہ جو وسلیمو تسلیمہ سے لے کر موددہ تا فی القربہ تک جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری آل کی محبت ہے اس کو ہی پانا ہے گویا اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ نماز میں تم میرے سامنے آؤ لیکن میرے سامنے آ کر تم سیدھا راستہ مانگو ان لوگوں کا راستہ جن پر میری رحمت ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی نہ آکے ان کا جس پر غضب ہوا جب ہم نماز میں آ گئے ہیں تو کچھ لوگ یہاں پر ختم کر دیتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے لیکن نماز میں آ کر بھی اہدین سرات المستقیم مطلب اس کے آگے کچھ ہے اور نماز میں آپ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہے ہو اہدین سرات المستقیم ہمیں چلا اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے اور ان کا راستہ جو سیدھے راستے پر ہیں اور ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں یعنی اس میں دو ڈیفرنسییشن ہمیں خود نظر آتی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کا سیدھا راستہ ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ خدا کا عذاب ان پر ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں اپنی مجلس میں خطبہ دے رہے تھے ایک شخص محفل میں اٹھا اور بولا کہ جناب رسول خدا بتائیے سرات مستقیم کیا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ اس نے یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا یعنی کئی مرتبہ اٹھ کے پوچھنا چاہے سرات مستقیم کیا ہے اتنے میں مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام مسجد میں آئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا حاضر سرات مستقیم تو دیکھیں جناب رسول خدا کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرات مستقیم کیا آپ دیکھیں نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں روزیں ہم سب رکھتے ہیں عبادات ہم سب کرتے ہیں لیکن مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام سے موہدت کوئی کوئی کرتا ہے وہ سب لوگ نہیں کرتے جنہوں نے اس کے ساتھ ہماری ایک بریک کا ٹائم ہوا ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف حاضر ہوتے ہیں آزان کے بعد